اسلام علیکم دوستوں امید آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے سندھ پولیسی جانب سے سپیشل سیکورٹی یونٹ کے اندر سیویلین کی ویکنسیز کے انوانسمنٹ کی گئی ہے جس کے اندر پوری سندھ سے میل فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں ٹوٹل ون ٹوئنٹی سیٹس ہیں اس کا ایڈورٹیزمنٹ کرنے انشاءاللہ بقیتہ اگبار میں پبلش ہو جائے گا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اس ایڈورٹیزمنٹ کی کوپی شیئر کروں گا اس کے اندر تمام پوسٹ ہیں اپلائے کرنے کے طریقے کار بھی ہے اور ساتھ ساتھ وہ نوٹیفکیشن بھی جو سندھ پولیس کی جانب سے ایشو کیا گیا ہے ایڈورٹیزمنٹ پبلش کے حوالے سے تو میں بڑھتا ہوں اپنی ویڈیو کے جانب مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے روکیسٹ ہے آپ میرے چینل پر نیو ہیں اس کو بھی تو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کینڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیچر میں ایسی آنے والی مزید جوپس کے حوالے سے آپ لوگ اپ ڈیٹیڈ رہے ہیں میں ہوں سید فرہان ہے مزیدی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل سلکر دوستو ایسے ایسے دپارٹمنٹ کے اندر آنے والی جوپس کے حوالے سے نوٹیفکیشن آپ کے سنے پر موجود ہے جو کہ پولیس دپارٹمنٹ کے جانب سے انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ کوئرمنٹ اور سندھ پر لکھا گیا ہے بار آگز 2021 کا نوٹیفکیشن ہے ٹوٹرمنٹ 20 سیڈز ہیں جو کہ کلاس 4 کی ہیں اس کے اندر بی ایس 1 سے بی ایس 4 تک کی سیڈز ہیں اس میں یہ مینشن کیا گیا ہے کہ یہ ایڈورٹمنٹ 14 اگر 2021 کو ڈیلی جنگ کاوش اور ڈون اگر میں پبلش کرنا ہے اب میں بڑھتا ہوں اس ایڈورٹمنٹ کی طرف جس کے اندر تمام پوسٹ اور اپلائے کے دنے تریقے کا لکھا ہوا ہے دوستو ایسے ایسے ایڈورٹمنٹ آپ کی سکرن پر موجود ہے جو کہ انشاءالہ دل اکل پبلش ہو جائے گا 1 ترور پہ سیڈز دیجائی سیکشن کے بعد اس میں اپلائے کرنے کے لئے آپ کو مڈل پس ہونا لازمی ہے اور آپ کے پاس پروفیشنل ایکسپیرینس سیٹھ ہونا بھی لازمی ہے نمبر ٹو پہ پلمبر کی سیڈ ہے اس کا گرہ چار ہے ٹوٹل چھے سیڈز ہیں نمبر تری پہ مسنگ کی سیڈ ہے اس کا بھی گرہ چار ہے ٹوٹل چار سیڈز ہیں نمبر تین پہ پومٹ رائیور کی سیڈ ہے اس کا گرہ چار ہے ایک سیڈ ہے تینوں میں سیلیکشن کے بعد آپ کو ایک سازہ پتنکھا دی جائے گی ان تینوں میں اپلائے کرنے کے لیے آپ کو آٹھ جماعتیں پاس ہونا لازمی ہے اور اپنی فیلڈ کا تجربہ ہونا بھی لازمی ہے اس کے بعد نمبر پانچ پر ڈینٹر کی سیٹ ہے اس کا گریٹ تین ہے ٹوٹل آٹھ ویکنسی ہے نمبر چھے پر باربر یعنی نائی کی سیٹ ہے اس کا بھی گریٹ تین ہے ٹوٹل سات سیٹس ہے نمبر سات پر کارپینٹر کی ویکنسی ہے گریٹ تین ہے اس کا اور ٹوٹل چھے سیٹس ہے نمبر ایٹ پر آٹھ ویکنسی ہے اس کا گریٹ تین ہے اور ٹوٹل پانس سیٹس ہے نمبر نائن پر آٹھ ویکنسی کی سیٹ ہے اس کا گریٹ تین ہے اور پانس سیٹس ہے نمبر ٹین پر میکنسی کی سیٹ ہے اس کا گریٹ تین ہے اور ٹوٹل تین سیٹس ہے ان سب میں سیلیکشن کے بعد آپ کو بیس ادار پانچ سو روپے سیلی دی جائے گی اس میں اپلائے کرنے کے لئے آپ کو پرامری پاس ہونا لازمی ہے اور اپنے ان تمام فیلڈز کا تجربہ ہونا بھی لازمی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں نمبر 11 پہ کک کی سیٹ ہے اور اس کے بعد نمبر 12 پہ ویٹر کی سیٹ ہے ان دونوں کا گریڈ 1 ہے کک کی 25 سیٹس ہیں اور ویٹر کی 12 سیٹس ہیں اس میں سیلیکشن کے بعد آپ کو 20,000 پہ سیلیز دی جائے گی اس میں اپلائے کرنے کے لئے آپ کو لکھنا پڑنا آتا ہوگا تو آپ کو ترجی دی جائے گی 20,000 پہ دنسہ دی جائے گی اس میں اپلائے کرنے کے لئے صرف لکھنا پڑنا آنا چاہیے بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے اس میں اپلائے کیسے کرنا ہے اس کا ایڈوٹائزم نے شرط علاق کر سیلس پولیس کی اپ سیٹ پائے جائے گا جو کہ سنس پولیس ڈوٹ جی او ایس ڈوٹ پی کے ہے اگر آپ سیلیکٹوریات ہیں اور آپ کو ڈاکومنٹ زالی نکلتے ہیں یا آپ اس کو ویریفائی نہیں کرنا سکیں گے تو آپ کو ریجیکٹ کر دی جائے گا اس کے اندر پندہ ساگرہ سیشن مزید دی جائے گی جیسے کہ میں نے آپ کو بھی اوپر بتایا تھا ٹوٹال تینتالیس سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ پہلے ساتھ سرکاری ملازم ہے تو آپ کو وہاں سے اینوٹسی لے کے اپلائے کرنا ہوگا اپلائے کرنے کے لئے انٹرویو کے لئے آنے جانے کے لئے آپ کو کسی کسی کو کوئی یومی اخراجات ٹی ڈی ہے نہیں دیا جائے گا آپ نے جو اپلیکیشن لکھنی ہے اس کے اندر آپ نے تمام اپنے ڈاکومنٹس یعنی دو میسائل پی آرسی شناختی کارڈ اور ایڈوکیشن سیٹیفیکٹ جو بھی ہیں آپ کے تمام کی فوٹو کاپی کرنی ہے سترہ گرڈ کے عصر سے اٹس کرا کے سینڈ کرنی ہے جتنے بھی سیٹس کے اوپر ہم نے اوپر بات کردی اس کے اندر پانچ فیصد کوٹا وومنز کا اور منورٹی کا ہے سیٹس کے اندر پانچ فیصد کوٹا جو سینڈ اربان کا ہے جبکہ ساٹھ فیصد کوٹا جو سینڈ روریل کا ہے سیلیکشن کے بعد آپ کو پورے سینڈ میں کہیں بھی پوسٹ کیا جا سکتا ہے اناؤنس ہونے ری ویکنس کے اندر ریسو بل کوٹا بھی ہے جو کہ نیوز پیپر میں ایڈوٹیز پیپر کے بعد پبلش کر دی جائے گا پندرہ ماک سے زافی دی جائیں گے ان لوگوں کو جن کے والدین سینڈ پولیس سے ریٹائر ہوئے اپلائی کرنے کے لئے آپ کو ان کا فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا جو کہ انشاءاللہ تعلق کل سینڈ پولیس کے افسائٹ کے اپر اپلوڈ ہوئے گا اس کو آپ نے فیل کرنا ہے اس کے ساتھ اپنے تمام ڈاکومنٹس لگانے ہیں اور آپ نے اس کو اپنے پاکستان پوسٹ تی سی ایس وغیرہ بھیج سکتے ہیں لیکن آپ بائی ہینڈ جمع نہیں کر سکتے ہیں اپلیکشن سینڈ کرنے کے آخری تاریخ تیس اگر دوہ دار اکیس ہے اس تاریخ سے پہلے پہلے ہوں کے پاس آپ کی اپلیکشن پہنچ جانے چاہیے اگر اس کے بعد کسی ویڈرہ سے لیٹ پہنچتے ہیں تو SSU آپ کی اپلیکشن کو انٹرٹین نہیں کرے گا اگر آپ کی اپلیکشن انگبلیوڈ ہوگی تب بھی انٹرٹین نہیں کی جائے گی ان تمام سیٹس کے لئے کوئی بھی ریٹن ٹیسٹ نہیں لی جائے گا سب سے پہلے آپ کو انٹرویو لی جائے گا اس کے بعد آپ کا سکل ٹیسٹ لی جائے گا یعنی کہ جو آپ مہارت رکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو سیکھومیٹرٹین ٹیسٹ لیا جائے گا اور اگر آپ پاس کر لیتے ہیں تینوں ٹیسٹ تو آپ کو انشاءالتہ رس کے اندر سیلیکشن ہو جائے گی تو دوستو اگر اسی کمپلیٹ ویڈیو SSU میں نے جوپس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا اور میرے چنل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں Thank you so much for watching my video